ہریپور کے گاؤں میں ایک بیوہ اپنے لالچی اور خودگرز بیٹے کے ساتھ رہتی تھی جو کہ ہر وقت چوریاں کرتا رہتا تھا امی جان کب تک ایسا چلے گا میرے تین چار دوست ہیں وہ بازار سے ہر وقت چیزیں لیتے رہتے ہیں ان کے پاس پیسے بہت زیادہ ہوتے ہیں لیکن میرے پاس ایک ٹکا بھی نہیں ہوتا کہ میں اپنی بیل کے پسان کی کوئی چیز کھال ہوں آخر کب تک امی یہ چلے گا اگر تیرے دوستوں کے پاس پیسے ہوتے ہیں تو ان کے باپ اور خود وہ میند بھی دو کرتے ہیں تم سارا دن گھار پڑے رہتے ہو میند نہیں کرتے اور کہتے ہو کہ میری جیب میں ایک ٹکا بھی نہیں بیٹا میری ایک بات کان کھول گے سن رو اگر میند نہیں کرو گے تو تمہاری جیب ایسے ہی سارے زندگی خالی رہے گی اگر تم امیر بننا چاہتے ہو اور چاہتے ہو کہ ہر وقت میری جیب میں پیسے رہے کے لئے تمہیں خوب میند کرنی پڑے گی اس طرح جنگل میں وہ کچھ آگے جاتا ہے تو اسے عام کا ایک بہت بڑا گھر دکھائی دیتا ہے جو کہ بہت ہی خوبصورت اور چمک دار ہوتا ہے رے باپ رے اتنا بڑا عام کا گھر یہ تو بہت ہی خوبصورت گھر ہے آخر اس کے اندر کیا ہوگا باہر تو بہت ہی خوبصورت ہے کیوں نہ میں اس کو اندر سے چیک کروں ہو سکتا ہے کھانے کے لئے کچھ مل جائے اس طرح جب وہ اس عام کے گھر کے اندر داخل ہوتا ہے تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ عام کے دو بہت بڑے پیڑ ہیں جو کہ جادو ہی دکھائی دے رہے تھے وہ عام کے درخصے عام توڑنے ہی والا تھا کتنے میں ایک آواز آئی اے لاز جی شخص میں جادو ہی پیڑ ہوں اگر تم یہ کام چھوڑ دو اور لالچ کرنا چھوڑ دو اور اپنی محنت کے ساتھ روزی کرنا شروع کر دو تو میں تم یہ چھوڑ دوں گی تم فضا کرو کہ آج کے بعد میں کبھی نہیں لالچ کروں گا اور نہ ہی کبھی چھوڑی کروں گا تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا اور نہ تمہیں سزا دوں گا اب تمہارے بات سرک دو ہی راست ہیں یا تو توبہ کرو کہ کبھی چھوڑی نہیں کروں گا اور لالچ نہیں کروں گا یا پھر میری سزا بکٹو اے جادوی پیڑ مجھے معاف کر دو آج کے بعد میں محنت کروں گا اور کبھی لالچ نہیں کروں گا اور نہ کبھی چھوڑی کروں گا میں محنت کروں گا اور محنت سعی دولت کماؤں گا اب وہ لال جی شخص در چکا ہوتا ہے اور واپس اپنے گاؤں کی طرف جا رہا ہوتا ہے امی جان آج کے بعد میں نہ کبھی چھوڑی کروں گا اور نہ لالچ کروں گا آج کے بعد میں محنت کروں گا اور دوسرے دوستوں کی طرح میں بھی پیسے کماؤں گا میں محنت کر کے پیسے کماؤں گا آخر میں ہماری کہانی دیکھ رہے ہیں والوں کو میں یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ ان کو میری طرح لال جی اور خود غرض ہو کر اتنی عمر نہیں گزرنے چاہیے آج کے بعد تہیہ کریں کہ ہم محنت کریں گے اور محنت صحیح روزی روٹی اور ریزو کمائیں گے اور محنت کر کے خوب پیسے اور دولت کمائیں گے کہانی اچھے لگی ہو دی چینل سبسکرائب